ایم پی ایز اور ایم این ایز فیصلہ بار ڈیویجن کے میں آپ کو سب کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک ایسے اوکیزن پہ جو کہ انشاءاللہ جو آگے کا ہمارا راستہ ہے اس کے اوپر اس راستے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہے یہ جو سپیشل ایکنومک زونز ہمارے دور میں یہ پہلی جو شروع ہوئی اس کا مقصد ہے اور میں مقصد بتاؤں گا کہ وہ ہماری جو ویجن ہے پاکستان کی یہ اس ویجن کے اندر ایک بہت بڑا ایک قدم ہے اور ویجن کیا پہلے میں اپنی ویجن کلیریفائی کر دوں میری ویجن یہ ہے کہ پاکستان ایک وہ ریاست بنے جو پرائیورٹی جس طرح مدینہ کی ریاست تھی اس کی پرائیورٹی یہ تھی کہ اس نے اپنے کمزور طبقے کو اوپر لے آنا تھا تو میں صرف آپ کو روڈ میں بتا رہا ہوں کہ جب آپ اپنا روڈ میں پہ یہ تیہ کرتے ہیں کہ ایک ریاست جس کے اندر انسانیت اور ہمیں جانوروں سے انسان فرق ہی تابہ جب ایک ریاست کے اندر رحم ہوتا ہے جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں سب سب سے پہلے کمزور طبقوں کی ریاست میں ذمہ داری لی تھی دنیا کی تاریخ کی پہلی ویلفر بنی تھی فلائی ریاست اور اس کا دوسرا کمپورننٹ تھا انصاف جو ہمیں جانوروں سے فرق کرتا ہے انسانی معاشرے کو وہ انصاف ہوتا ہے رول آف لاؤ کمزور طبقے کوئی پروٹیکشن دیتا ہے ایک معاشرہ جو کہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے جانوروں کے معاشرے میں جس کی لاتھی اس کی بہنس اور پھر جانوروں کے معاشروں میں رحم نہیں ہوتا کمپیشن نہیں ہوتا سروائیول آف دی فٹسٹ ہوتا ہے تو جب ہم نے یہ تیہ کر دیا کہ ہم نے اس راستے پہ جانا ہے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک ایک ریاست جب فیصلہ کرتی ہے کہ میں نے اپنے ملک سے غربت ہٹانی ہے لوگوں کو غربت سے نکالنے تو وہ پھر کون سے قدم ہے تو اس پہ جانے سے پہلے میں ایک چیز آج میں اب سولہ مہینے ہو گئے ہیں پرائم منسٹر بنے ہوئے میں ایک چیز آج کہنا چاہتا ہوں میں ہمیشہ سوچتا ہوں ہر فنکشن جب ہوتی ہے میں سوچتا ہوں میں یہ کہا ہوں پھر میں بھول جاتا ہوں میں آج وہ ادھر سے شروع کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ ہم پاکستان میں فنکشن کرتے ہیں سارے پاکستانی بیٹھے ہوتے ہیں چلے یہاں چائنیز ہیں تو انگریزی میں ہم کیوں کرتے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا یہ سمجھنا بڑا ہر فنکشن میں ہی ہوتا ہے انگریزی میں فنکشن ہوتی ہے جو کامپیرنگ ہوتی ہے انگریزی میں ہوتی ہے ابھی میں اسیملی میں تقریر ہوئی وہ انگریزی میں پاکستان کی اسیملی میں انگریزی میں تقریر کر دی کبھی سوچا ہے برطانیہ کی اسیملی میں کوئی فرنچ میں تقریر کریں یا فرانس میں کوئی انگریزی میں تقریر کریں تو یہ ایک ہمیں اپنی مائنگ سیٹ چینج کرنا ہے یہ ہمارے غلامی کا مائنگ سیٹ ابھی تک بتر سال ہو گئے آزاد ہوئے انگریزی کو ہم استعمال کریں ہائر ایجوکیشن کے لئے ضروری ہے ہائر ایڈوکیشن میں ہمیں انگریزی سمجھنا لیکن ایک کلاس ڈسٹینکشن جو ہم انگریزی میں کر دیتے ہیں کہ پڑی لکھی کلاس انگریزی میں بولتی ہے بچارے اردو میں اور اس میں ایک بہت بڑی وجہ ہے میں جو کہہ رہا ہوں توہین کرتے ہیں ہم وہ لوگوں کی مثلا یہاں کھڑے ہوتے ہیں کئی غریب لوگ کھڑے ہوتے ہیں فنکشنز کے اندر ان کو نہیں انگریزی سمجھاتی تو ہم کوئی یہ خیال نہیں سوچتے کہ ہم انگریزی میں تک بول رہے ہیں اور کئی لوگ بیٹھے ہیں جن کو انگریزی کی سمجھ ہی نہیں ہے ہماری اسیمبلی میں بھی اب نیشنل اسیمبلی میں مجھے پتا ہے کہ کتنے انگریزی سمجھتے ہیں کتنے نہیں لگے انگریزی میں تقریر ہو رہی ہے اور جو انگریزی نہیں سمجھتے وہ بھی پٹینٹ کر رہے ہیں کہ ان کو انگریزی سمجھ آ رہی ہے کیونکہ وہ جو جس کو انگریزی نہیں آتی سمجھتے ہیں پڑھا لکھا نہیں ہے اچھے جی اب اگر ہم نے اس ملک میں غربت کم کرنی ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان انڈسٹریلائز ہو کوئی اور راستہ نہیں ہے انڈسٹریلائزیشن کا ہم اپنی اتنی نوجوان عبادی کو روزگاری نہیں دے سکتے اگر ہم نے انڈسٹریلائز نہ کیا کیونکہ زمین کے اوپر اتنی اتنے لوگوں کو آپ روزگار نہیں دے سکتے اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو اتنے لوگوں کو روزگار نہیں مل سکتا تو ہمارے لیے اب یہ ہمارے ملک کے اپنے اپنے نوجوانوں کے لیے اپنی فیوچر کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اب انڈسٹریلائزیشن ہو اور یہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہو رہی تھی سکسٹیز کے اندر پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا اور ہماری گورنمنٹس نے سکسٹیز میں فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کر رہا ہے ہم تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے اور بدقسمتی سے سیونٹیز میں ہماری وہ پالیسیز آئیں جنہوں نے پاکستان کو غلط راستے پر لگا دیا سرمایہ کاروں کو برا کہنا شروع کر دیا اگر سرمایہ کار غلط حرکت کرتا ہے یا پروفٹیرنگ کرتا ہے تو اس میں سرمایہ کاری کی تو کوئی غلط ہی نہیں ہے مثلا اگر پالیٹیشن غلط حرکت کرتا ہے تو پالیٹکس کی تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے قائد آزم بھی پالیٹیشن تھے منڈیلا بھی پالیٹیشن تھا تو یہ جو ایک انٹی سرمایہ کار ایک پوری کیمپین چلی اور اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارا منڈ سیٹ چینج ہو گیا سرمایہ کاری اور انڈسٹریلائزیشن کے گینسٹ ہمارے ایک شروع میں ہمارے ساتھ ایک پالیٹیشن تھے وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے دو ان کے ویلنز ہوتے تھے ایک جاگیردار اور ایک سرمایہ کار تو ملک تو نہیں آگے بڑھ سکتا اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کریں گے کیسے آپ لوگوں کو روزگار دیں گے تو اس لیے میں صرف پہلے تو ہم اپنا چینج کریں قوم فیصلہ میں روڈ میپ جو دے رہا ہوں آپ کو روڈ میپ یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹریلائز ہونا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے زور دینا ہے سپیشلی کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو چیزیں نہیں بیچیں گے آمدی ہماری نہیں ہوگی ہم کیسے امپورٹس کریں گے ہمارے پاس کیسے اپنا امپورٹ کا بل پورا کریں گے تو ہمیں انڈسٹری اور انڈسٹری میں ایکسپورٹس کو خاص طور پر توجہ دینا ہے اس کے بعد اگریکلچر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے ہمارے پاس ذرخی زمین ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ ملک جن کے پاس ہمارے سے بہت کم پانی ہے اس کے باوجود اور زمین بھی اتنی اچھی نہیں جتنی اللہ نے پاکستان کو دیا ہے اس کے باوجود ان کی پیداوار ہمارے سے کئی گناہ زیادہ ہے تو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے یہ دوسری چیز ہے اگریکلچر اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے تیسری ٹورزم یہ ٹورزم ایک ایسا ہیریہ ہے پاکستان بہت پیسہ بنا سکتا ہے یعنی پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی دی ہے جو خوبصورتی دی ہے جو ڈائیورسٹی دی ہے ریلیجس ٹورزم بغیرہ تو ہم ٹورزم کے ذریعے بہت آمدنی کما سکتے اور وہ ابھی تک ہم نے اس کے پر توجہ نہیں دی تو اب تیسری ٹورزم ہے اور ساری میں انڈسٹری کے ساتھ یہ بھی کہہ سمال اور میڈیوم انڈسٹری کے پر ہم نے خاص طور پر زور لگانا ہے اور جو چوتھی چیز ہے وہ اپنے تعلیم اور اس کے پر خاص طور پر ٹیکٹیکل ایڈوکیشن ہمارے پاس یہ ینگ پاپولیشن ہے نوجوان آبادی ہے لیکن اس کے اس کو جب تک ہم ٹیکٹیکل ایڈوکیشن سے ہنر نہیں سکائیں گے تو وہ وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا اس سے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے تو میں آج یہ جو سپیشل اکنومک زون ہے اس میں پنجاب گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں جو انہوں نے کوشش کی میں سارے اپنے ہماری انرجی ڈپارٹمنٹ ہماری بورڈ آف انویسمنٹ سب نے پنجاب گورنمنٹ سب نے مل کے اس پر پورا زور لگایا ہے کہ جلدی سے جلدی ہم اس سپیشل اکنومک زون کو کھولیں کیونکہ چائنہ سے بہت زیادہ انٹریسٹ ہے پاکستان میں ہمیں اللہ نے ایک بڑا زبردست موقع دیا ہے ایک تو چائنہ سے ہماری پرانی دوستی ہے دوسرا چائنہ اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے وہ ملک ہے جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے ہر چیز میں وہ تیزی سے آگے جا رہا ہے اور پرڈکشنز یہ ہیں کہ وہ اگلے دس سال میں سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا چائنہ کے پروگرس سے خوف زد ہے ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں ہمارا نیبر بھی ہے سی پیک بھی ہمارے پاس آگے ہیں سی پیک کے اندر اور چیزیں انکلوڈ کرنے شروع کر دی ہیں پہلے تو صرف سڑکی تھی اور دو تیم پاور سٹیشنز اب تو آگے ڈائیورسیفائی ہو گیا ہے اور چیزیں آگئی ہیں سی پیک کے اندر ہمارے لیے یہ سرری موقع ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں کئی انڈسٹریز چائنہ سے ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہیں ابھی تک ہم نے ان کو وہ انفرسٹیکچر یا انوائرمنٹ نہیں دی چائنیز انڈسٹریز کو ری لوکیٹ ہونے کی وہ تھائیلنڈ جاتی ہیں ویٹ نام جا رہی ہیں ہمیں اپنے ملک میں وہ انوائرمنٹ نہیں کی جا تاکہ وہ ری لوکیشن پاکستان میں ہو یہ جو سپیشل اکنومک زون ہے یہ ہے وہ انوائرمنٹ جو چائنہ سے انڈسٹری ری لوکیشن کے لیے چاہتی ہے ویٹ نام کے اگر آپ سٹیڈی کریں تو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے انہوں نے ایک سپورٹس بڑھائی ہیں انہوں نے اپنا جی ڈی بھی بڑھایا ہے ویلت کریشن ہے اور وہ انہوں نے کیے چائنیز انڈسٹریز کو اٹریکٹ کر کے ہم نے اب یہ یہ سپیشل اکنومک زونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی ایک موقع دیں گے اور جب بھی میں چائنہ گیا ہوں وہاں ہمیشہ ان کے سرمایہ کاروں نے بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں انوائرمنٹ دے بلکہ ان کے پریمیر لی اس نے ان کے پرائیم ایریسٹر نے واضح طور پہ کہا کہتے ہیں آپ اگر انوائرمنٹ ہمیں دیں گے ہم آپ کی طرف چائنیز انڈسٹریز دھکے لیں گے انویسٹ کرنے کے لیے اور ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس صرف یہی نہیں کہ وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اس لیے بھی کہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے پاکستان ہماری پروٹکٹیوٹی بڑھائیں گے بلکہ چائنہ سے ہماری یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے لیے ٹیکنکل ایڈوکیشن انسٹیوٹس بھی بنائیں گے وہ بھی ہمارے ساتھ ایم او یو میں وہ شامل ہوا ہوا ہے تو ہمیں پھر ڈیفرنٹ ایریاز میں فائدہ ہوگا چائنہ نے جو اپنی انڈسٹریزیشن کی تھی انہوں نے بھی پہلے سپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے تھے باہر سے انہوں نے انویسمنٹ وہاں لے کیا ہے ادھر سے ان زونز سے وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے ان کے لوکل لوگ ٹرین ہو گئے اور اس کی وجہ سے چائنہ کی اپنی انڈسٹری اٹھنی شروع ہو گئی تو ایک ایسا موڈل ہے جو ہم فالو کر سکتے ہیں اور جو ویلتھ کریشن جو چائنہ میں ہوئی انہوں نے خرج کی اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے یہ چائنہ کا یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی چیز مجھے جو چائنہ کی میں اپریشیٹ اور اڈمائر کرتا ہوں کہ انہوں نے تیس سال میں ستر کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے دنیا کی تاریخ پر اس کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہمارے لیے ایک 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 انہوں نے راستہ دکھایا ہے کہ ویلتھ کرو اور اس جو جو آپ کی جیسے ملک کی دولت بنے زیادہ پیسہ آمدنی بڑھیں اس کو پھر خرج کرو اپنے لوگوں کو نیچے سے غربت سے نکالنے کے لیے اور وہ انشاءاللہ وہ موڈل ہم نے سٹیڈی بھی کیے چائنہ بھی گئے انہوں نے ہمیں پریزنٹیشنز بھی دی ہیں اور انشاءاللہ وہی ہماری ہے کہ ہم نے انڈسٹلائز ہونا ہے اپنی ویلتھ کرنی ہے اپنی آمدنی بڑھا کے اور وہ پھر ہم نے نچلے سطح کے اوپر پیسہ خرج کرنا ہے میں نے آخر میں اپنی پنجاب گورنڈ کو داد دیتا ہوں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں میں منسٹر انڈسٹریز انہوں نے بڑی جنونی تقریر کیا بھی دل سے ان کی تقریر نکلی ہے وہ جو جس طرح کے جس طرح کی آج کل تنقید ہو رہی ہے لیکن مجھے میاں سلم پتا ہے کہ آپ کی دپارٹمنٹ انڈسٹریز منسٹریز زبردست کام کر رہی ہے اور میں میں اسپان بزدار چیف منسٹر میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ پوری طرح ایک چیف منسٹر جو سارا وقت اویلیبل ہوتا ہے صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے لئے اویلیبل ہوتا ہے اور جس طرح آپ سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں ایک مثال بنا رہے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ جو عوام کا پیسہ ہے وہ پیسہ ایک ایک روپیہ دیکھ کے خرچ اس لیے کرتا ہے کہ ایک ملک میں اتنی زیادہ غربت ہو اور اوپر سے حکمران شاہنا لائف سٹائل گزار رہا ہو اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہو اس کو ہو سکتا ہے اس کو آخرت کا خوف نہ ہو لیکن اس سے بڑا آپ ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مقروض ملک کے سربراہ ہو اور چیف منسٹر ہو اور اے شاہنا لائف سٹائل آپ نے ایسے پٹینٹ کریں جیسے کہ تیل کی نیرے بہر ہیں پاکستان سے وہ بھی انشاءاللہ بہیں گی اس کا وقت آئے گا لیکن ابھی جب مشکل وقت ہے تو پھر اوپر سے اپنی مثال سے پہلے آپ اپنے خرچے کام کرتے ہیں اپنے تنگی کرتے ہیں تاکہ پیسہ بجھے تو آپ اپنی غریب عوام کے اوپر خرچ کریں میں داد دیتا ہوں آج ایک تو نیا سیٹ اپ جو پنجاب میں آیا ہے میں چیف سیکٹری آزم سلمان آپ کو میں امید رکھتا ہوں کہ جو گووننس چاہیے ہمیں بیروکریسی سے پنجاب میں ہم وہ گووننس چاہتے ہیں جو کہ مدد کرے اس پنجاب کے اندر سرمایہ کاری کے لیے گووننس سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی سرمایہ کاری آتی ہے اور نیب لوگ کے اندر جو ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ تبدیلی لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ایک ہمارا جو جو بیروکریٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ پروسیجر کے اوپر اس کو پکڑا جاتا تھا کہ اگر وہ پروسیجر کر دے کئی سائن کر دے اور وہ لوس ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ہماری فائلیں نہیں چل رہی تھی اگر آج ہم تھوڑا سلو نکلے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے تو اس کی یہ کہ بہت بڑی وجہ تھی فائلیں گھومتی رہتی تھی کوئی سائن کرتے ہوئے ڈرتا تھا تو اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے چیف سیکرٹری صاحب آپ کی بیروکریسی کو اب تو ہم امید رکھتے کہ اب تیز کام ہوگا اور دوسرا آئی جی شوہب دستگیر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا ہے ہر پنجاب کے ہر زلے کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا جو رساگیر ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دمکا کے پیسے کٹھے کرتے ہیں اور ہم جب تک جہاں تک مجھے پتہ ہے پچھلے تیس سال میں تو وہ جو رساگیر اور یہ جو ڈاکو اور یہ جو خوفناک گھنڈے بیٹھے ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے کئی سیاسی لوگ ان سے دوستیاں کر لیتے تھے تو ان کے ذریعے ووٹ بھی لیتے تھے تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ دو تین مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ ہے کسی پنجاب کی ڈسٹرکٹ کے اندر اور ابھی تک ابھی تک میں آپ کو دعا دیتا ہوں کہ ایک مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے بہت اچھے کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے پندرہ پندرہ بیس سال جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو وہ آپ کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالیں بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا میں آخر میں پھر سے آج مبارک دیتا ہوں پنجاب گورنڈ کو کہ یہ جو آپ نے سب نے مل کے جلدی جلدی میں جلدی میں آپ نے یہ جو سپیشل اکنومک زون کو آج اناغریٹ کیا ہے میں آپ کو خاص طور پر اس کی پھر سے مبارک دیتا ہوں اور اب جو آپ نے باقی رنانز کیے ہوئے ہیں باقی سپیشل اکنومک زونز ان کو پوری تیزی سے آپ کام کریں اور آپ کو انشاءاللہ پوری طرح فیڈرل گورنمنٹ سے پوری سپورٹ بلے گے شکریہ وزیراعظم امران خان فیصل آباد میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس دوران انہوں نے پنجاب کی انتظامیاں کو مبارک بات دی اور چیف سیکرٹی کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب جو اعتراض تھا وہ دور کر دیا ہے اور بیروکریسی سے ہمیں تعاون چاہیے ایسا تعاون جو سرمایہ کاری کے لیے موضوع ہوں ان کے لیے سہولت پیدا کر سکے اس کے علاوہ پنجاب کے آئی جی کو انہوں نے مبارک بات دی اور کہا کہ جو ایک مہینے میں آپ کی کارکردگی ہے میں اس سے مطمئن ہوں ساتھ ہی وزیراعظم پاکستان نے ایک بار پھر چین کے اس موڈل کی بات کی جس کو وہ بار بار دہراتے ہیں کہ چین نے ایک عرصے کے دوران بہت سارے لوگوں کو جو غربت کی لکیر ہے اس سے نکالا ہے اور ہم بھی اسی موڈل کو فالو کرتے ہوئے اس ملک کے اندر سرمایہ کاری لارہے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وفاقی